جائے بجرنگ بلی کی آج ہم اپنے ہنمان جی کو پیتل کے جو ہیں انہیں صاف کریں گے اس کے لئے میں دائی لیا ہے بیکنگ سوڈا لیا ہے چاول کا آٹا لیا ہے اور نمبو کے چھلکے لیا ہے جن میں تھوڑا بہت رس ہے اور پانی پھر انہیں دھونے کے لئے پھر انہیں تیار کرنے کے لئے ان کا مکوٹ اور ہار لیا ہے یہ ہے میرے ہنمان جی جنہیں میں نمبو کے چھلکے کے مدد سے ابھی پہلے میں نے چاول کا آٹا لگایا ہے اس سے میں ان کی سکرابنگ کر رہی ہوں جیسے ہم لوگ اپنی فیس وغیرہ کو اچھا کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں چاول کا آٹا بیکنگ سوڈا نمبو کا رس دہی ایسے ہی میں پیتل بھی بہت اچھا ساف ہوتا رہتا ہے اس لئے ہم ہنمان جی کو ساف کر رہے ہیں دیکھئے اب میں نے بیکنگ سوڈا لگایا بیکنگ سوڈا کو نمبو کے ساتھ لگاتی ہے جھاگ سا ہوا اور اتنا اچھے سے وہ ساف ہو رہا تھا نا بلکل نکھر کے آ رہا تھا یہ دیکھئے میں بہت پوری طرح سے آگے پیچھے کر رہی ہوں اب میں نے دہی لگایا ہے دہی دیکھئے میں لگا رہی ہوں اور بہت ہی اچھے سے ساف ہو رہا ہے یہ پیتل یہ ہماری ہنمان جی کی موردی ہے میں چمچ کی مدد سے دہی تھوڑا سا پتلا ہے میں اس لئے ایسے کر کے ڈال دے رہی ہوں اور یہ نمبو کا چھلکہ وہ ہی لیجے گا جس میں تھوڑا بہت نمبو کا رس ہو یہ دیکھئے پورا آگے پیچھے اور ابھی آپ ڈیفرنس دیکھ ہی سکتے ہیں کیسے چمک رہے ہیں بہت ہی بڑی ایسے چمک رہا ہے اب بلکل میں پیچھے کی طرف دہی ڈال رہی ہوں جس سے پیچھے کا بھی بہت اچھے سے چمک جائے بلکل نمبو کے مدد سے اور ہمارے ان سب سامان کی مدد سے بہت اچھے سے میں پوری طرح سے اسے لگا دے رہی ہوں یہ جو بعد میں جو یہ پلیٹ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ جو سارا میٹیریل گر رہا ہے پھر میں نے اس کو اپنے ہاتھ پہ لگایا تھا میرے ہاتھ بہت زیادہ چمک گئے تھے یہی سب ہم اپنی سکن کو فیئر کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں بلکل اچھے سے مجھے لگتا ہے میں نے بہت اچھے سے کر لیا ہے اب پانی سے دھونے کی باری ہے یہ اب میں پانی سے اپنے ہنمان جی کو دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں واو بلکل اب میں انہیں ٹاول سے پوچھ لیتی ہوں اب انہیں ہم مکوٹ اور ہار پینائیں گے کیسے چمک گئے ہیں یہ ان کا ہار ہے اور اب ہنمان جی پورے تیار اب ہمارے离 puis اب ہمارے